موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام والعبادہ اللذین اصطفاء مہترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دو سو اکسٹھ سے آیت نمبر دو سو چوہتر تک چودہ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَثَلُ الَّذِينَ يُنفَقُونَ أَمْغَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمٌ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کیسی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلی اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لئے چاہے عجر بڑھاتا ہے اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس عجر ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے اور اللہ بے پرواہ نہائیت بردبار ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی مثال چکن پتھر کیسی ہے جس پر مٹی پڑی ہو پھر اس پر زور کی بارش ہو تو ساری مٹی بہ جائے اور صاف چٹان رہ جائے وہ یعنی ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دل جمی سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس باگ کسی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھلائے پھر اگر اس پر زور کی بارش نا بھی ہو تو بہار ہی کافی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے آیا وَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَهْتِهَا الْأَنْهَارِ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ زُعَفَاءَ فَأَصَابَهَا اِعْسَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ لَعَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لئے خجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اس کے نیچے نہریں بہتی ہو اس باغ میں اس کے لئے ہر قسم کے پھل ہو اور اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولہ آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر راک کر دے اسی طرح اللہ تمہارے لئے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لئے زمین میں نکالی ہیں اور مت ارادہ کرو اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا جبکہ تم خود کو چیز لینا بھی پسند نہیں کرتے اللہ یہ کہ اس کی بابت تم چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ بے پرواہ ہے قابل تعریف ہے شیطان تمہیں تنگی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالی وسط والا خوب جاننے والا ہے اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے بہت بھلائی عطا کی گئی اور ان باتوں سے اقل مند ہی نصیت حاصل کرتے ہیں اور تم کسی قسم کا خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھتا ہے اے نبی لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لئے ہے اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے ہی کے لئے کرتے ہو اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ صدقات تو ان ضرورت مندوں کے لئے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہیں کہ اپنے روزگار کے لئے زمین میں دور دھوپ نہ کر سکتے ہو جاہل شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرے تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّو وَعَلَانِيَةِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر کر کے ان کے رب کے یہاں ان کے لئے عجر ہے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دو سو اکسٹھ سے آیت نمبر دو سو چوہتر تک چودہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ بھی سنا ابھی مختصر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے جو آیتیں پڑھی گئی کہ اللہ کی راستے میں خرچ کرو اس کا بڑا فائدہ ہے صدقہ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا کہ جی میں نے دیا ہے ریاکاری نہیں ہونا چاہیے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے منع کیا جا رہا ہے پھر اسی طرح اللہ کی راستے میں اندہ مال خرچ کرنا ہے خرام مال کو خرچ نہیں کرنا ہے اب کوئی چیز بچ گئی بیکار ہو گئی اللہ کی راستے میں دے دو دوسرے غریبوں کو دے دو جی نہیں نہیں اچھا مال ان لوگوں کو دینا ہے پھر اسی طرح خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ تم اگر مال کو خرچ کرو گے تو تمہارا مال گھڑ جائے گا جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ اور زیادہ دے گا گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ مال کو بڑھاتا ہے پھر اسی طرح حکمت کے باتی ہوئی صدقہ جو ہے دکھا کر بھی دینا ہے اور صدقہ چھپا کر کے بھی دینا ہے لیکن چھپا کر کے دیں گے تو زیادہ فائدہ ہے لیکن جہاں دکھانے کے لئے ضرورت پڑ جائے تاکہ لوگ بھی آ جائیں اور وہ بھی صدقہ و خیرات کرے تو دکھا کر دینا زیادہ اچھا ہے ناظرین اکرام صدقہ خیرات کے زیادہ مستحق کون لوگ ہیں اس کا بھی تذکرہ ہوا یہ خلاصہ تھا جو آیتیں پڑھی گئی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں آیت نمبر دو سو اکسٹھ سے آیت نمبر دو سو چوہتر تک اب آئیے کچھ تفسیر لیتے ہیں ضروری نہیں کہ تمام آیتوں کی تفسیر ہو جائے جو بھی کچھ ہو جائے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی توفیق سے ممکن ہے آیت نمبر دو سو اکسٹھ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راستے میں ان کی مثال تو ایسی ہے گویا کہ ایک دانہ اور اس سے بہت ساری چیزیں نکلی تو بڑا فائدہ ہوا یعنی صدقہ و خیرات کرنے کا فائدہ کہ سو دانے نکلے اسے سات بالیاں نکلی اور اسے فائدہ ہوا آگے وہ چیزیں بڑھتی چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اس طریقے سے ثابت کیا کہ انفاق فی صوی اللہ کی بڑی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دو گناہ چو گناہ بڑھا کر کے دیتا ہے کیونکہ ایک نگی کا ثواب دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک عطا کیا گیا ہے حدیث کے اندر یہ آیا صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر ایک ہزار چار سو دس من تصدق بے عدل تمرت من قصب طیب ولا یقبل اللہ الا الطیب وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ سُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ ابو حررہ رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صدقہ کیا خجور کے برابر حلال کمائی سے اور اللہ تعالی حلال کمائی کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالی اس کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس میں زیادتی کرتا ہے جس طریقے سے تم لوگ اپنے بچڑے کو بڑھا رہے ہو اس کو کھلاتے پلاتے ہو اسی طریقے سے اللہ تعالی صدقہ و خیرات کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اس کو بڑھاتا ہے دو گنا چو گنا کرتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے یہاں تک کہا گیا حتی تکونا مثل الجبل کہ پہاڑ کے برابر وہ صدقہ و خیرات ہو جاتا ہے ہم اور آپ معمولی سمجھ رہے ہیں لیکن وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کو پھیلاتے رہتا ہے اس کو بڑھاتے رہتا ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھتا رہتا ہے نیکی دس گناہ سے سات س گناہ تک چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن روزہ میرے لئے ہے اور ماہی اس کا بدلہ دوں گا بندے نے اپنے شہوت کو چھوڑ دیا کھانے کو چھوڑ دیا میری وجہ سے روزہ دار کے لئے دو خوشی ہے فرحت اندہ فطرہی و فرحت اندہ لقاء ربی ایک مرتبہ وہ ہے جب وہ افطاری کرتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے دوسری خوشی وہ ہے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو ناظرین اکرام صدق و خیرات کرنے کی بڑی فضیلت ہے آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر دوستو باسر سے دوستو چو سٹھ تک اے ایمان والو تم اپنے صدق و خیرات کو احسان کر کے اور تکلیف دے کر مت برباد کرو احسان جتلانا جی میں نے اس کو دیا ہے وہ میری وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے میری وجہ سے اس کی دکان چل رہی ہے ہم تکلیف دے رہے ہیں لوگوں کو جا کے بتلاتے ہیں کہ جی میں نے اس کو دیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں ایسا کرنا نہیں احسان جتلانا نہیں زبان سے ایسا حقیر کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا ہے جس سے کسی غریب اور محتاج کی عزت کو ٹھیس لگے عزت سب سے ہم چیز ہے کسی کی عزت پر ٹھیس نہیں لگنی چاہیے آگے یہ ہے کہ سائل سے نرم گفتگو کرنا ہے اگر نہیں دے سکتے ہم اور آپ تو یہ کہیں گے اللہ آپ کی مدد فرمائے اللہ ہماری بھی مدد فرمائے اللہ ہم کو اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے نوازے پھر اسی طرح سائل کے بارے میں یہ آیا جو مانگنے والا ہے اس کی محتاجگی کا ذکر لوگوں کے سامنے نہیں کرنا بلکہ پردہ پوشی کرنا ہے اور چشم پوشی بھی کرنا ہے اگر سائل کے موہ سے کچھ نازبہ کلمات نکل گئے مانگنے والے کے موہ سے کچھ نکل گئے تو چشم پوشی کیجئے بولتے ہیں فقیر ہے محتاج ہے لیکن اس کی زبان دیکھئے کیسا ہے جی نہیں پردہ رکھنا ہے احسان نہیں جتلانا ہے آپ نے اللہ کے لئے دیا ہے اللہ آپ کے مال کو قبول فرمائے اس لئے ناظرین اکرام ریاکاری نہیں دکھاوا نہیں آج کل لوگ دیتے کیا ہیں اس سے زیادہ تو دکھاتے ہیں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کب کوئی جھگڑا اگرا ہو گیا کسی پر احسان کیا چچا پر احسان کیا بھتیجے پر احسان کیا کسی بھائی پر احسان کیا کسی مصیبت میں کام آئے اب اس سے نہیں بنتی ہے اوہو آج جب آگے نکل گیا تو دیکھئے ہم کو تو پوچھ ہی نیرا ہے میری وجہ سے وہ آگے نکلا ہے میں نے اس کو کاربار کر کے دیا ہے ناظرین اکرام اس سے بچنا ہے آپ نے اللہ کے لئے کیا اور وہاں کے لئے جمع کر لیا دنیا کے لئے تو نہ جمع کیا اس لئے ریاکاری دکھاوا تکلیف نہیں دینا ہے اس سے بچنا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین جو کوئی بھی آدمی ریاکاری کرتا ہے دکھاوا کرتا ہے وہ منافق ٹائپ کا ہے اس کی اندر نفاق کی صفت پائی جا رہی ہے یا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چھٹان ہے اور چھٹان کے اوپر کچھ مٹی ہے اس مٹی پر وہ جا کے کوئی دانہ رکھ دے تاکہ اس سے سبزی وغیرہ نکل آئے درخت ہو جائے تیز بارش ہوئی اب وہ مٹی ختم ہو گئی چھٹان بالکل صاف ہو گئی یہی حالت ہے جہاں ہم نے ریاکاری کی دکھاوا کیا کسی کو بتایا احسان جتلایا پودہ اگا بھی نہیں فائدہ ہوا بھی نہیں تو کیا ہوا بھئی نیکی کر دریا میں ڈال اس لیے ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا ضروری ہے یہ مثال دی گئی ایک مثال وہ بھی دی گئی ہے جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں دکھاوا کر رہے ہیں ان کی مثال کیسی ہے ایک بوڑھا آدمی اپنے باگ کو لگاتا ہے سیچتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے اپنے بال بچوں کے لئے کوشش کرتا ہے اچانک مسیبت آ جائے وہ باغ ختم ہو جائے کوئی چیز اس کے اندر نہ بچے تو کیا بچارہ بوڑھا آدمی دوبارہ اس باغ کو تیار کر سکتا ہے جی نہیں مثال ایسی ہی ہے دکھاوا کرنے والوں کے لئے ریاکارنی کرنے والوں کے لئے لیکن جو لوگ احسان نہیں کرتے ہیں اللہ کے لئے دیتے ہیں تو ان کی مثال تو ایسی ہے کہ ان کا باغ ایک دم اونچے پر ہے اونچے پر باغ ہے تو بارش تیز ہوگی تو ڈبل پھل آئے گا اور بارش جو ہے تیز اگر نہیں ہوئی خواری ہوئی تھوڑی سی بارش ہوئی تو اونچہ ہونے کی وجہ سے اس کے باغ کے اندر پھل وغیرہ آگئے تو نیت صحیح ہونے کی وجہ سے احسان نہ جتلانے کی وجہ سے اس آدمی کو بھی ثواب مل گیا تو ناظرین اکرام دکھانے کا ریاکاری کا نقصان اور ریاکاری نہ کرنے کا نقصان آپ کو معلوم ہے وہ حدیث صحیح مسلم کتاب العمارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1905 تین آدمی ایسے ہوں گے جہنم انہی لوگوں سے پھوکی جائے گی انہی تینوں لوگوں کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا اس میں سے ایک مالدار ہوگا اللہ اسے پوچھے گا میں نے تجھ پر احسان کیا ہاں اللہ تیرا احسان تھا تو نے کیا گیا تو وہ کہے گا اللہ میں کوئی راستہ نہیں چھوڑا میں تمام راستے میں دے دیا تیرے راستے میں دیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس لیے دیا کہ لوگ تجھے کہیں سخی ہے مالدار ہے جواد ہے بہت دینے والا ہے لوگ کہ چکے لوگ کہ چکے اور اس آدمی کو چہرے قبل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ریاکاری کا دکھاوے کا نقصان ہے اس سے بچیے ناظرین اکرام آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں یہ شیطان ڈراتا ہے ارے بھائی مال دے دو گے غریب ہو جاؤ گے محتاج ہو جاؤ گے ہم خود ہی اس کے محتاج ہیں ہم کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کریں یہ دل میں ڈالتا ہے شیطان اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ بخشش کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ دینے والا عطا کرنے والا اسی نے مال دیا ہے اور تم اسی کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ مال کو اور زیادہ بڑھائے گا پھر یہ بھی ذکر ہوا کہ مال جو دینا ہے وہ صحیح مال دینا ہے وَلَا تِيَمَّ مُمُ الْخَبِيْسَ مَنُوا تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِهِ اِلَّا أَنْتُمْ مَزُوفِيهِ کہ دیکھو ردی مال تم خود نہیں لینا چاہوگے اگر کوئی آدمی تم کو خراب مال دے دے کہ بھائی صاحب لے جائیے خود پسند نہیں کروگے کہ بھائی لینا تو اللہ کیسے پسند کرے گا کہ ردی مال لے لے بیکار مال لے لے تو اللہ کے راستے میں صحیح مال لگانا ہے صحیح چیز دینی ہے کوئی چیز خراب ہو جائے تب دے دینا یہ صحیح نہیں ہے اس وقت دینا ہے جب وہ چیز صحیح سالم رہے تو صحیح چیز دینا ہے حلال چیز دینی ہے حرام چیز نہیں دینی ہے پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالی جس کو چاہتا حکمت دے دیتا حکمت سے یہاں کیا مراد ہے حکمت سے مراد بعض کے نزدیک ہے اقل و فہم اللہ اچھی سمجھ اس کو دے دیتا ہے بعض کے نزدیک ہے کہ صحیح رائے دے دیتا ہے درست رائے وہ جو بھی رائے دیں وہ رائے بالکل صحیح رہے گی پھر اسی طرح بعض کے نزدیک یہ ہے کہ کتاب و سنت کا علم اس آدمی کو عطا کر دیتا ہے تو جس کو بھی حکمت ملی ہوئی ہے کتاب و سنت کے بعد ملی ہوئی ہے پوری بھلائی تو انہی لوگوں کو ملی ہوئی ہے اور اقل مند لوگ نصیت حاصل کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بارے میں آیا وما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظرن فین اللہ یعلمو تم جو بھی خرچ کر رہے ہو اپنے لئے کر رہے ہو پھر اسی طرح یہ ہوا کہ نظر مانتے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے نظر اس کو کہتے ہیں آدمی یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا اتنے غریبوں کو کھلاؤں گا جب وہ کام ہو جائے تو فوراً اپنی نظر کو پوری کر لیے یہ بھی ایک عبادت ہے اور نظر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جس طرح نماز ایک عبادت ہے روزہ ایک عبادت ہے تو نظر بھی ایک عبادت ہے آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مال جو ہے کن کو دینا ہے مال ان کو دیا جائے جو لوگ اللہ کے راستے میں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں پھر اسی طرح ان محتاجوں کو فقیروں کو ڈھوڑ ڈونٹا نکالنا ہے کہ جاہل اور نادان لوگ بولتے ہیں رہے یہ تو مالدار ہیں لیکن وہ لوگ کسی سے نہیں مانگتے وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے عزت بہت پیاری ہے تو ایسے لوگوں کو ڈھوڑیے گھر پہ جائیے تلاش کیجئے اپنا مال ان کو دیجئے آج کل پیشہ ور لوگ بہت سارے آ گئے مانگنے والی لوگ بہت سارے آ گئے پھر ان کا ٹوٹا ہوا نہیں لیکن پلاسٹر باند باند کے مانگ رہے ہاتھ ان کا ٹوٹا ہوا نہیں لیکن پلاسٹر باند باند کے مانگ رہے یہ میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا میں غریب ہوں محتاج ہوں روتے بھی ہیں لوگ نہیں نہیں اصل وہ لوگ ہیں جو شرم کے مارے نہیں مانگتے تو ان کو ڈھوڑ کے دینا ہے ان کو ڈھوڑنا ہے کہاں ہیں وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں تو یہ مال اگر ان کو دیں گے تو بڑا فائدہ یہ لوگ ان کے محتاج ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا جا رہا ہے لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے آگے یہ بھی کہا گیا کہ تم جو بھی خرچ کروگے تو اس کا فائدہ تمہارا ہے اللہ کا فائدہ تھوڑنا ہوگا ہم اور آپ جو بھی خرچ کر رہے ہیں اس سے ہم کو فائدہ ہونے والا ہے اللہ کا فائدہ کیا ہے اگر کوئی دے گا تو اس کا فائدہ نہ دے گا تو اس کا نقصان ہے چاہے چھپ کر دیں یا پھر ظاہر کر کے دیں جس طریقے سے بھی دیں نیت صحیح ہے تو اللہ تعالی نے بدلہ رکھا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صدقہ و خیرات زیادہ زیادہ کرنے کی توفیق دامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ اللہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ